اسلام علیکم میں ہوں شگفتہ نواز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوگ پریشان ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی آرڈر عدالت کی طرف سے موصول ہو رہا ہے لیکن پھر بھی عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا کیوں عمران خان رہا نہیں ہو رہے ہیں اور بشرا بی بی کو کیوں رہا نہیں کیا جا رہا آخر ایسی کیا رکاوٹیں ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس وقت عدالتی ہواوں کا رکھ خان صاحب کی طرف ہے پہلے مقصود نشستوں کا فیصلہ ان کے حق میں آیا اور پھر عدد کیس میں ان کی مخالفین کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا فیصلے حق میں آنے کے بعد بھی خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن نہ ہو سکی کیونکہ نیپ نے ان کی توشہ خانہ کیس میں چوتھے مقدمے میں بشرا بی بی اور عمران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے اس کے بعد جیل انتظامیہ نے خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتہ کو جیل میں جانے کی اجازت دی تاکہ وہ خان صاحب کو تازہ گرفتاری سے متعلق آگاہ کر سکیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی رہائی سے پہلے ان کی گرفتاری کا بندو بس کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہمیں کامران خان صاحب کا ٹوئٹ دیکھنے کو ملا ریاست کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو کسی صورت رہا نہیں کرنا ورنہ بظاہر اس وقت عمران خان کی رہائی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے ان کا سائفر کیس بھی ختم ہو چکا ہے 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ کیس اور عدد جیسے تمام کیسز اس وقت راستے سے ہٹ چکے ہیں لیکن خان صاحب پر کیسز اتنے زیادہ بنائے گئے ہیں کہ اگر ایک میں رہائی مل جاتی ہے تو دوسرا کیس تیار ہوتا ہے ان کی گرفتاری کے لیے ایک میں رہا ہوتے ہیں تو آگے دوسرے میں گرفتاری کا معاملہ تیار ہو جاتا ہے لیکن ان کی لیگل ٹیم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان کی رہائی ممکن ہو سکے لیکن جیسا کہ ریاست کو ڈر ہے کہ ایک شخص جیل میں ہونے کے ساتھ اتنی پاپولیریٹی حاصل کر سکتا ہے تو اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو اس حکومت کا تقتہ الٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا شاید ریاست بھی نہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیف لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں